اسلام علیکم گود ماننگ گود ماننگ پاکستان کیا حال ہے آپ کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہے آج کی پروگرام کی شروعات میں آپ کو کسی سے ملوانے سے کروں گی اور ان کو جس بچی سے میں ملوانے کا مقصد ہے ہمارے شو کا آج جو پورا شو ہم لے کے چلیں گے جو بچی اس وقت میں بولا رہی ہوں بہت ینگ سی بچی ہے اور اس کو اور اس کی ٹیم کو اڈمائر کیا گیا ہے پورے ملک نے مانا ہے دنیا نے مانا ہے کیونکہ اس نے کچھ ایسی چیز ایجاد کی ہے اب کیا ایجاد کی ہے تو آئیے میں ان کو بلاتی ہوں اور اس کی ننی ننی زبان سے وہ خود ہی بتائے گی تو آئیے والکم کرتے ہیں بسمہ مصطفی سلنگی اسلام علیکم کیسی ہو بسمہ کٹی چھوٹی سی ہیں یہ کلاس 7 میں پڑتی ہو تم بسمہ کون سا چشما ہے جو تم نے بنا دیا جو اس کو لگا کے جو گاڑی چلانے والا ہے وہ سوے گا نہیں کیا کیا تم نے ایسا کیسے کیسے مطلب کیا کچھ سائنٹیفک چیز ہے کیا ہوتا ہے اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے جو لگانے والا مطلب اس میں بیٹری لگی بھی ہے بائیس وغیرہ تو ہم نے ساری چیزیں سنسر وغیرہ کنیٹ کر کے ہم نے انٹی سلپ گلاسز بنایا جو کہ رات کو رائیور کے مطلب اگر انہیں نیند آ جاتی ہے نیند کے دوران اگر تو پھر ان کے آنکھ لگ جاتی ہے تو یہ اس میں مجھو سنسر وہ ایکٹی ہو جائے گا اور وہ مطلب اسے جگا دے گا اسے جگائے گا لیکن کیا کوئی الارم بجے گا کچھ ایسی چیز ہوگی جس سے وہ اگدم جیسے نہیں بیویوں کی آواز آتی اگدم اڑ جاتے میاں شور کی آواز آتی اگدم وہی والی تم نے کچھ اس طرح کی ہورن وارن لگا دی ہیں کچھ اندر کوئی سنسر لگا کے پھٹ کیے تو یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ ہے یہ ہماری ٹیچر نے دیا تمہاری ٹیچر نے دیا اور تمہارے ساتھ کتنے سارے سٹوڈنٹس نے مل کے یہ سب کچھ کیا ہم آٹھ سٹوڈنٹس تھے ہم نے مل کے بڑھ کیا اس پر تو لیڈر کیسے بن گئی ہے بچی کیا راز ہے اس کا لیڈر کیسے بنی آپ مطلب آپ سب کو جو سارے بچے ساتھ ہیں ان سب کو لے کر آپ ریپریزنٹ کر رہی ہیں نہیں لیڈر تو نہیں مطلب سب برابر ہی ہیں اچھا جی برابر آئیڈیا یہ سر کا تھا ٹیچر کا تھا جی ٹیچر کیا پڑھاتے ہیں وہ ٹیچر سائنس سائنس پڑھاتے ہیں اور ان کا آئیڈیا تھا سب نے مل کے کیا اور تم ناسا گئی جی ہو کے آئی جی مزا آیا کافی زیادہ کیا سیکھا وہاں جا کے وہاں پہ ہم نے سیکھا کہ اسپیس میں لوگ کیسے ٹیبل کرتے ہیں اور ہم نے وہاں پہ مون وقت خالی تو مکیلی گئی تو تمہاری پوری ٹیم گئی تھی اکیلی گئی تھی یا امی اببو کوئی ساتھ تھا نہیں اکیلی ہے کبھی گئی پاکستان سے باہر گئی ہو اس سے پہلے کبھی نہیں پہلی دفع گئی پہلی دفع جہاز میں بیٹھی جی کیسا لگا بہت ہی اچھا ہاں اببو اور امی جو ہاں help کرتے ہیں supportive ہیں یہاں لڑکیوں کو پھپو کے گھر نہیں جانے دیتے ہیں اکیلے نہیں ماما بابا مطلب میری بہت کیر کرتے ہیں مطلب کہ وہ کرتے ہیں میری بیادہ ہاں ان کو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی نام کمائے نام روشن کرے تو تم بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہو سائنٹس سائنٹس بننا چاہتی ہو سائنس پڑی اس سے بہت انٹرسٹ ہے ہاں اور اسی طرح کی چیزیں اجاد کرنا چاہتی ہو جی کوئی دماغ میں سوچا کہ اب میں نیکس پلان میرا یہ ہے یہ کروں گی میں فلال تو نہیں سوچا ابھی تم سکسس انجوئی کری ہو اس چیز کی بہت بہت تمہیں مبارک ہو تمہاری اس کامیابی سے نہ جانے کتنے سارے ماں باپ جو ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ بیٹیاں بہت ذہین ہوتی ہیں بیٹیاں بہت ڈیڈیکیٹیڈ اور مہنتی ہوتی ہیں ان کو تالے نہیں لگانے چاہے جی ہے نا ان کو فلائی کرنے دیں ان کو آگے بڑھنے دیں ان کو اڑھنے دیں تاکہ بھائی ہمارے ملک کا نام روشن کرے ہے نا جیسے یہ بچھی اس بچھی نے کیا اس طرح بسپا کی طرح اور بھی بسپائیں ہوں مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان میں اتنا انٹیلیجنٹ ہے جو بچہ ہے اس کا دماغ اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ ایک دروازہ کھلو ایک بسپا نکلے ہے نا بہت بہت مبارک ہو بسپا تو میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آؤں گی لیکن آج میں جس ڈرامے کی کاس سے آپ کو ملوانے والی ہوں وہاں کچھ ایسا ہوا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے ڈرامے کا جو آپ کل سے شروع ہوا ہے نا وہ کل اس کی پہلی کیستہ آپ دیکھ چکے ہیں اور ڈیلی سات بجے آپ اے آر وائی ڈیجیٹل پر دیکھیں گے اور شاید دیکھ کر آپ یہ سمجھیں گے سیکھیں گے پتہ ہے نا آپ کو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ پڑے لکھے لوگ بھی کر رہے ہیں خالی ایک گاؤں والا تپکہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں بلکہ کچھ پڑے لکھے ماشاءاللہ سے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں بلکہ میں انڈیا میں بھی بولوں گی اور بنگلہ دیش میں بھی یہ سارا ہمارا پورشن ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کی شادی کی جا رہی ہے اور چھوٹے بچوں کی شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ ماں باپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں چلو یہ کھونٹے سے بن جائیں گے لیکن اس کے بعد ان بچوں کی پرسنیلیٹی پہ کیا آپ کچھ گزرتا ہے کہ آپ اس ڈرامے میں وہ خوبی دیکھ پائیں گے تو چھوٹے سے بریک کے بعد میں واپس آؤں گی اس ڈرامے کی کاسٹ کے ساتھ بہت زبردست کانٹینٹ ہے بہت زبردست ٹاپک ہے اور پر اکٹرز کون کون ہے ہمارے ساتھ آج میں کروں گی آپ کو سپرائز ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب مورنگ ڈائنگ یو برسما ڈالی مسید رہ رہی ہے بو ہے سمجھدار ہے رسطے کو ٹھیک طرح سے چلائے گا اس اس کے لینے کے درمیان دوریاں ختم ہی نہیں ہوں ابھی تک وہ اس رسطے کو ہی نہیں تسلیم کر رہا حسوان کہ تو اندوسرے کو ہوں شادی کرلو ہا ہمیں شادی سے کچھ نہیں ہے لیکن فاخر ہم نکا میں ہیں نکا کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے ہماری بیوی ضرور ہے لیکن اس گھر کی باہو نہیں ہے اس گھر کی باہو صرف اور صرف آئی شاہ ہے تم جاتے کیا آخر اپنی پیمری کے ساتھ وہ گجرے اڈا رہے تھے تم اور میں کیا جاتی ہوں اکلوتا بیٹا ہے فاخر بھائی صاحب کا جو کچھ اس کا ہوگا اس پر حق ہوگا ہمارا چھے شاہر نہ بن جائے تم سے تو مچھے باہ تو بن جائے جو آپ کو اپنے دکھائے تم اندیگ سنید ہے تجانچ کس اپنے دکھائے تم نے ان کرنا ہے لیکن یہ در تم اس چھیلیں Bradinch ، طرف کے اندیگہ بہلکم trabalhar بغم بlaدいきا بہل سابر ہم نےotte اور افطاء کرتایا موسیقی 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 شکریہ 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 مائری 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 میں اتنا اچھا 캐릭ٹر پلے کری جس میں اس کو اتنا پرفارمنس کا مارجن ملے گا یہ بتا نہیں کیا کیا کرنے والی کتے کتے لوگوں کو رولانے والی تو یہ چھوٹی اب تھوڑی تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہے چھوٹی سی اینہ 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 اب تم دور بڑے بڑے 캐릭ٹرز کر کے تم چلاکو ماسی تو نہیں ہو گئی جب اسے مجھے نہیں پتا اینہ تمہیں بھی انٹرڈیوز کر رہا ہوں گی سا ہاں جی میرے ساتھ جو نیکس گیسٹ ہیں جن سے میں پہلی دفعہ مل رہی ہوں دو ایسے گیسٹ ہیں میرے شو پر جن سے میں پہلی دفعہ مل رہی ہوں اچھا ان لوگ سے پہلی ملکاتی ہوئی میں نے کبھی ان کی ملکاتی ہمارے ساتھ ملنے کی حمد رکھ سکتی میرے پاس اس وقت موجود ہیں سمر عباس فاخر آپ ان کو دیکھیں گے درامے میں اور میرے پاس دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں اساتھ فریدی ایز حبیب آپ ان کو اس درامے میں دیکھ پائیں گے سیئر جن کو آپ نے محبت تجھے مطلب محبت تجھے الودا بیٹیاں خواہ ٹوٹ جائیں گے ایکسٹرہ میں ان سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں اسلام علیکم آپ سب کو فاہم بھی ہیں اس میں عثمان بھی ہیں پارس مسرور بھی ہیں مطلب کبھی ہوتا ہے انسان کو ہوتا ہے کہ ارہا ڈرامے میں ایک ہی چہرہ اس ڈرامے میں نئے چہرے اور مزے کی بات یہ یہ ایسے نئے نہیں ہیں آپ ان کو بہت اچھی سے جانتے ہیں اڈمائر کرتے ہیں تو جب وہ انڈر ونروف سب ملیں گے اور اتنی پیاری کہانی اتنا پیارا کانٹنٹ تو کیسے دور رہے پائیں گے روز بلکل ایسا ہی ہے واقعی سب سے پہلے تو ہماری تمام ٹیم کی طرف سے ایک موبر بی با جی اور بی با جی کی تمام ٹیم کو انہوں نے اتنا اچھا ایک ڈراما بنایا اور ساری ٹیم کے لیے انہوں نے اتنا اچھا ایک ریکارڈ سیٹ کیا اس کے بعد اوپس کی ایک ایسی کہانی جو اس کی جگہ آ رہا تھا تو وہ بہت بڑی رزمیداری بھی تھی ندا ساتھ ساتھ پتہ ہے مجھے کیا لگ رہے ماہا یہ والا جو آر ہے نا ساتھ سیون ٹو ایٹ یہ ایک کانٹنٹ والا آر بن جائے گا یار بھائی بے بی با جی بے ایک میسیج دیکھے گیا اب ماہ ہی ری آئے گا یہ بھی ایک میسیج دیکھے گا تو یہ ایک مجھے لگتا ہے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ والا ٹائم ضائع کرنے والا ٹائم ہے یہ والا ٹائم کچھ سیکھنے کا ٹائم ہے ایک کہیں نہیں کہیں کمیونیکیشن ہے اس ڈرامے کی اس میں کیونکہ ہیبا کا واپس آنا میرا واپس آنا واقعی میں ہم لوگ شاہد یہ سکرپٹ سیلیک کرنا اور جس طریقے سے میسیم سے بات ہوئی جس طرح بیگ بینگ نے سب سے ذکر ہوا کیا ہے اجر یہ پروڈکشن ہے بیگ بینگ کی بیگ بینگ کی ہے فاہد اور دکٹر کازمی کی بلکل کونسپٹ ہے سنا فاہد کا اور تمام ٹیم جس میں ارسلان ہے نوید ہیں انکی تمام ٹیم ہیں میسام نکری جو ہیں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کونسپ سنا فاہد کا تھا لکھا پریشتہ نہیں ہے اور سب نے مل کر اس کی کہانی کا جو ہم ممیں پتایا گیا اس قرآن بلکل انشل سٹیج تھا نیلا بے ایک حارے سب اس کی گواہی بھی دیں گے اور ساتھ کے ساتھ اور سب لوگ ساتھ بس کس ہوتا تھا ہاں ہمیں سمجھایا گیا تھا لیکن آہستہ آہستہ جس طرح ہم بن ہمارے گزرتے گئے وہ ایک کہانی ایسی بنتی کہ شاید ہمیں لگ رہا تھا ہم اسی کا شاید انتظار کر رہے تھے کبھی کبھی چیزیں آپ کے لیے اس پرفیکٹ فرم میں جا کے فٹ جاتے ہیں صحیح ٹائمیگ صحیح ٹائمیگ ہو جاتے ہیں I wasn't ready to do this I will be very honest I wasn't ready to do this Hiba probably ہمارا واپس آنا تھا it happens that Meesam called me all of a sudden one day and he said achہ میں کمبیک کو مینیفیسٹ کر چکی تھی کہ میں آرہی ہوں but آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم جب واپس آرہ ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا ہزیٹیٹ بھی کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کوٹو کال کہ کس کو کون اتنا اچھا دوست ہے جس سے کہیں کہ واپس آنا ہے and look at the market everybody is working now سب آگے ہیں تو چینلز ہے تاک کام ہو رہا ہے ماشاء لانسیل رہو ہے OTT platform I see doctors are becoming actors lawyers are becoming actors everybody wants to be an actor and we can not become lawyers and actors ہاں we cannot we can not we have time done ہاں ہاں Nikhra na bhim ہوتا ہم بہت خوش ہے actor ہو کے بہت خوش ہے آجے آپ مجھے تم لوگ آپ سب نا تھوڑا character تھوڑا character sketch بتاوں ان سے پوچھے پہلے یہاں سے شروع کریں میں Habib کا part play کر رہا ہوں جو کہ ایک فادر ہیں فادر کا رول کرتے تو سیریس ہو جاتے ہیں یہ ہماری ٹیم میں سب سے عادہ نفیس اور سنجیدہ انسان ہے میں نے کہا شاید رول تاری ہو گیا ساد بھائی ساد بھائی ہمارے لئے بچی نہیں انتہائی کس کے اببو ہیں یہ جوان اببو جوان امہ نہیں ہے جوان یہ بتا ہے آپ کو نہیں بتا یہ بات اسی لوگ ہے کہ بتاو بتاو کیا بتاتے now it's a بہر میں آیاد ہے جب بائی میں نے کہا ایک دس فنکچل فاملی کی کہانی ہے جوان فاملی سسٹم کی کہانی ہے ہمارے جس میں نوان بھائی اور ماریا جو ہیں پہلی کس تاب سب لگ دیکھ چکے ہیں وہ ایک کپن وہ بڑے بھائی ہیں بڑی بھائی ہیں دو بھائی دو بیویاں چھوٹے بھائی ہیں نمان اجازت کا جو کدار وہ ان کا ہے زہیر ان کا ہے حبیب ان کی جو بیگم ہے وہ ہے آئیشہ آئیشہ کی جو ان لوگ کی دیرو بیٹی ہے پہلی وہ ہے اینی اینی سے چھوٹی جو ہے وہ ہے بھرے جوان جوان امی ابو ہے ہر پر کیونکہ concept یہی ہے نا young age marriage مائری ایک movement ہے مائری ایک آواز ہے جو اٹھائی گئی ہے اس اشو کو کہ چھوٹی عمر میں اگر شادی ہوتی ہے تو اس کے فائدے اس پلی میں کوئی ایک آپ کو نیگٹیو نہیں ملے گا کہ ایک برا ہے تو وہ برا ہی ہے ایک اچھا ہے تو وہ اچھا ہے ایک بندہ ہے اچھا after very long time I see you can see a 14 year old on a title یہ یوزولی ہوتا نہیں ہے I was on the other set yesterday and she's actually 14 by the way she is she is actually 14 میری حرکت ہے چودہ سال کی بچی کی ہی ہے یار تم بڑی لکھی ہو چودہ سال کی حرکت ہے میں تم بڑی لکھی ہو جب میں تھی نا اتنے سال کی تو میرے ابو بار بار چپ ڈرامے میں کوئی کریکٹر نہیں ہے تمہاری اچھا چپ کرو اچھا I remember دیل دیا دہلیز when Diyaseh Nawaz launched to me اس کے بعد ایک میجر گیپ آ گیا کہ یا تو میک اپ کر کے بڑا کر بڑا تھیلائیں گے otherwise نہ چھوٹوں میں ہو نہ بڑوں میں ہو یہی تو مسئلہ so she's very lucky کل سبا فیسل تم بیٹی رہیو گھر بیٹا ایک کے بعد نیدر سبا فیسل was telling me yesterday کہ I think یہ اکیلی لڑکی ہے اس وقت اس ٹائم پہ جو چودہ سال کی عمر میں جس نے ٹائٹل لے لیا وہ بھی اے آر وائے کا ماشرال اچھا اس میں چکے ہماری کاسٹ میں ہر بندے اچھنا strong character ہے کہ آپ کس کو رکھیں اور کس کو نہ رکھیں والی کہانی ہے like if you look at Maya's character you'll say کہ یہ Maya کی کہانی ہے مجھے دیکھیں گے تو لگے گا کہ یہ نتاشا کی ہی گا رائی لگی گا یہ آنی ہے اور چھا گئی ہے یہ آنی ہے ہم آدھا تھا ہم آنسکرین فیرمی نہیں ہیں ہم ویسے بھی بہت ماشراللہ سے کیا سر چار سو چل رہے ہیں یہ جو صاحب ہیں ان کا کردار ہے فاخر کا سمر کا اور یہ ہیں حبیہ زہیر اور سمینہ جو کردار کر رہے ہیں ماریا واسدی رومانجرس ان کے بیٹے ہیں یہ ایک ساتھ رہتے ہیں فرسٹ کزنز ہیں اور ان فرسٹ کزنز کا دکھا ہے کہ جب آپ اس ایج میں ہوتے تو کیا مزاک ہے کھانا پینا لڑای جھگڑا مزاک سب کچھ چل رہا ہے گھر میں اور اچانک سے ایک بہت بڑا کردار گھر کا بڑا جو کہ زہیر ہے جب پہلی کس میں ہو چکا ہے تو آگے کہانی کیا بیلڈ ہو رہی ہے یہ لوگ اب سوچیں گے یہ سوچنے والی بات اگر اتنے والے کریکٹر کو پہلی ہی کس میں ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے تو کہانی آگے بیلڈ گا ہونے والی ہے لیکن وہ کمبیک بھی تو ہے نا ان کا پھر وہ جو نی نی وہ تو ہے دوبارہ جو زیدہ ہوتے ہیں دوبارہ جو زیدہ ہوتے ہیں دوبارہ جو زیدہ ہوتے ہیں میرے ہوتے ہیں میں نہیں رہا تو کیا ہوگا میں نہیں رہی تو کیا ہوگا اب ہم چل رہا ہے عام فیسلا عام فیسلا اصل دندگی میں بھی بڑی جار بڑے کرا دیتے ہیں اے میری دندگی کا کچھ نہیں پتا الٹے پلٹے گا ہم کر آ کے جلے گئے اچہ شروع سے ہو رہا ہے یہ فیملیز میں کہ اب ہم چلے جائیں گے پھر تمہارا کیا ہوگا آپ چلے جائیں گے بھائی مطلب میں کچھ نا کچھ ہو جائے گا ہمی ہمی خوشیاں دیکھ لے آپ نے اور اسرار کا بھی چیز nước کیا آتا ہے خوبصورت گانا ہے آپ نے سونائے ندا نہیں سلام تو نہیں میں آشتا ہوں کنے پاکستان میں کالی آئی ویلکوم بیک آپ کو بھی خوبصورت سی آواز ہمارے ساتھ تھوڑا سا سن لیتا ہی مائری کا تھوڑا سا گنگو مباشر مباشر سب سے سپریز دیری مائیک دو تمہیں جس پر سرمی چاہواز میں کیا ہے ہمارے بولو تو میں تمہیں میک دے سکتے ہیں سروالی دے 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 دیں آجیں کوئی بات نہیں مری ہیلپ کریں جو اچھے کپڑے پین کے آنے ہیں آجیں یہ ریڈ شٹ پین کے آنے ہیں آجیں اچھا بھائی مانی تم تیار کے نہیں آئے مانگ نہیں نکلی تمہاری کنگی نہیں ہوئی روک جاؤ میں خود لے آؤ آئی کیوٹ آجیں ہمانگ ہمارے ہمانگ ہمارے دانس تو نہیں کرنا نہیں دیکھو جس پورشن میں دانس کرنا ہمارا سورت لیرکس اور خوبصورت گانا ہے سپناوالا پویشتی بڑا اچھا گای بلکس اگل اب تو یہ حال ہے ہر پل سوال ہے دیکھانا تھا سوچانا تھا ایسا ملال ہے کانٹوں پہ سو گئی کیوں تری زندگی ہر ارش پر آف ارش پر جینا محال ہے موسیقی اس مائری کے ٹائٹل کو سننے کے بعد نیدہ کا پہلا جو ہے وہ امپریشن زماغ میں کیا مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے اس پی چھوڑے جس بریک کے بعد ملتے ہیں گوڈ مولے میں تو پڑھوں گی موکری کروں گی اور خوب عاش کروں گی اور آپ کو بھی کرواؤں گی اتنی بڑی ہو گئی ہو مجال ہے تمہیں کسی چیز کا ہوش ہو زہیر فاخر اور اینے کی شادی کرنا چاہتا فاخر گھر کا بچہ ہے جو کچھ اس کا ہوگا وہ این ہی کا ہوگا شادی کے بعد اس پر حق ہوگا یہ میری زندگی ہے پر میں کسی کو الٹا سیدھا نہیں کرنے دوں گے اپنی زندگی کے ساتھ نڈکیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے میری ہمار میں کمیر ہوتی ہے میرا پورے سکول میں مزار بن گیا ہے میں جب اگزام دے رہی تھی تو یہ جو ساری چوڑے ہیں یہ جن چن 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 کر رہی تھی کچی کچی سارے زندگیہ مجھے گھر 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 دیکھ میں تو تویار ہو گی چھوڑ پہنے 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 مجھے صبر تک تھی یہ چیزیں پہنے مجھے تو پہنے میں نہیں دیں ویلکم ویلکم بک گوڈ مارنک پاکستان کل سے یعنی جو کل گزر گیا اس سے پہلی کس شروع ہوئی ہے ماہی دی کی اور آپ روز اس ڈرامے کو سات بجے سے آٹ بجے تک اے آر وائی ڈجیٹل کی سکرینز پر دیکھ سکیں گے ہمارے پاس جو کاسٹ یہاں اس وقت موجود ہے اس سے ہم آپ کو انٹریڈیوز کرا چکے میں چاہوں گی کہ آپ کے جو کیارکٹرز ہیں حبیب کے اور تمہارا ڈرامی نام کیا ہے فاخر آپ لوگ تھوڑا سپنی کیارکٹرز کے بارے میں بتائیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ فادر بنے جی میں فادر بنا ہوں نہ صرف فادر بلکہ میں ایک باپ بھی ہوں فادر بھی ہوں باپ بھی ہوں تو اس کی ایک جرنی ہے میرے کیارکٹر کی کچھ گولز ہیں جو وہ اچیف کرنا چاہتا ہے اور بیچ میں اس کو ظاہر ہے وہ گولز اچیف کرنے کے چکر میں کچھ ہرڈلز ہیں رکاوٹے ہیں جن کو دور کرنا چاہرہ ہے تو سمجھ لیں کہ ایک اموشنل امبالنس ہے پورے کردار میں جو پہلی پس سے لے کے آخری پس سے میں آپ کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ناپا سے آپ نے پڑھایا اور آپ پھر اس ٹیل میں آیا ہیں تو لوگ کہتے ہیں نیا چہرہ آیا ہے کیا کام کیا ہے میرے شوہ پہ آپ کی پہلی دفعہ ہیں تو میں بتانا چاہوں گی جو پچھلے بھی درامی کیا ہوتا ہے نا کبھی کسی کے ایک اچھی ہوتی لوگ کہتے ہیں یہ کدھر یہ کہاں سے آگیا آپ پلیز اپنی تھوڑی سی جرنی کے بارے میں بتائیں کتنے ہر سی آپ نے پڑھائی کیے میں دو ہزار سولہ میں میں گریٹ ہو آتا نیپا سے اور تب سے اب تک لیٹر کیا ہے گریٹ ہونے کے بعد اٹسی بٹسی رولز کیے اور پھر آہستا آہستا زائرہ پر آپ کرتا ہے بندہ پہلی زیادہ بندہ پھر آہستا آہستا یہ جو character ہے یہ جویاں ہے جی جس میں کہ آپ زائر ہے وہ دکھا سکتے ہیں شید ہے دکھا سکتے ہیں ہے نا اور میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہاں سے آگئے سمر کیوٹی سمر کیسے آگیا کتر سے آیا کون ہے تمہارا کوئی فیلڈ میں کوئی دریکٹر پروڈیوسر جاننے والا تو نہیں کوئی اببہ اممہ کوئی رشتے دار نہیں نہیں کوئی جاننے والا لگی اس لیے گیارہ سال لگے آتھا تھے تمہارا سال لگے گیارہ سال کے رہے وہاں دیکھ لیں ہاں ہاں صحیح چھوٹے چھوٹے سب یہ بس چینیٹکس کہیں بات فاکھر کا کیاریکٹر ہے کہ فاکھر تھوڑا سا بدتمیز ہے صحیح ہے he's a spoilt brat آپ کہیں صحیح ہے اببہ کا زہرہ کاروبار ہے he's the one who's taking over the house صحیح صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو فاکھر اس ماملے میں تھوڑا سا spoilt چلو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے پیسے بھی جیبیں ہوتے ہیں کھانا پینے ہیں دوستوں کے ساتھ نکل لے ہیں آیش ہے آیشی پوری ہے فاکھر کی گیم شیم ٹائم پر پڑھائی میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے بس دنیا کی کوئی دردر کی چیز ملدہ فاکھر اس میں لگ جائے گا ایک اچھی اس کی یہ بات ہے کہ جب وقت آتا ہے جو انشاءالل آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی ملے گا جب وقت آتا ہے کوئی بھی اچھی کوئی چیز آتی ہے situation آتی ہے وہ ایک بڑے کی طرح ہی جو ہے اس situation کو ہندلی چکتا ہے بچپنا ظاہر ہے کیونکہ چوٹا ہے لیکن پھر بھی اس situation سے نکلنا کیسے کبھی کبھار اچھی کوئی بات کر دیتا ہے لوگ آکے بولتا ہے یہ تو بچہ ہے لیکن اس نے کیسی بات کر دی تو وہ maturity والی چیز بھی ہے اچھا بیسے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کیسے آئے فیلم میں بس فیس بک پہ ایک دفعہ جو ہے وہ امی جو ہے وہ دیکھ رہی تھی چیزے تو ایک audition کی جو ہے call تھی سب پونے چودہ اگستہ انور ساپ کا ایک دی اچھا اچھا back in 2012 تو وہ کیا پھر وہاں سے بسیقلی ساری جنی سٹارٹ ہوئی تو پھر وہ میں نے all over pakistan اس کے شوز کیے پھر سبا چودہ اگستہ تیٹر سے تم نے شروع تیٹر سے میں نے بالکل شروع کی پھر on and off commercials کرتے 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 which is I've done around like 50 plus Commerceals ابھی تک اس کے بعد پھر اگدام سے اس کی call آئی اس اس پر آؤڈیشن ہے اگر آکہ دے سکتے وداحہ تو میں نے آؤڈیشن بیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک دن میں call کریں گے میں نے کہے نے آؤڈیشن کی 그거 انہوں نے کہا انہوں نے باتے ہوتی ہیں کوئی call wall نہیں کرتا اگر چلا گئی اب آپ سمینگا چلو نہیں ملے گا یہ بھی ایک دار دن انتظار کیا دو دن تین دن چار دن نہیں قول آئی ساتھوے دن جاگے ایک دم قول آئی اور مستان پر ہائی وی پر درائیف کر رہا تھا اوڑے میں درائیف کر رہا ہوں مجھے قول آئی کہ آپ لکھ ہو گئے تو میں نے ساس لئے فون بان کیا گاڑی سایڈ پر روکی اور میں رونہ شروع ہو گیا اوہ میں لٹرلی ہانسوں سے رونہ شروع ہو گیا چونکہ اب جیسے ہمارے ڈیریکٹر میں میسم بھائی مجھے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو وہ ہستا نہیں ہو روتا ہے تو وہ والا مومنٹ ہاں رہے گی ہاں ایسی میں نے پرس ٹائم سے نہیں ہستا ہے ہے نا ہبا تم سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بھئی تم کدر تھی کہاں تھی میں گھر پہ تھی تو تم میں کیسے خیال ہے کہ اب اب میں دوبارہ ہوں اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے میں جب کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہوں تو بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب برا ہی ہو رہا ہے لیکن جب برا کام دیکھتے ہیں آپ اور آپ نے بچپن سے یہی دیکھا ہوتا ہے آپ کی ہی طرح کا میرا جرنی ہے کہ ہم شاید تیرہ چودہ سال کے تھے اور ہم اسی کام کو جانتے ہیں اسی کام کو سمجھتے ہیں آپ نے بھی گھر پہ وہی دیکھا سارا کچھ تو تکلیف ہوتی تھی جب کچھ برا دیکھتی تھی اور وہاں دیکھتی تھی ان لوگوں کو تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ چاہیے کچھ کرنا ہے میں نہیں تو کوئی اور اچھا ایکٹر آ کے اس اپورچنیٹی کو یوز کرے اور انصاف کرے اس کیاریکٹر کے ساتھ تو وہ چلتا رہا پھر اچانک میں بتا رہی ہوں میں نے مینیفیسٹ کیا ہے گھر پہ بیٹھ کے کہ اب آ جانا چاہیے مجھے اب کوئی ایس سچ یہ تمہارا موڈ بار بار جانے اور آنے کیا چکر ہے دیکھیں میں ابھی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ مجھے ایسے نہیں دیکھیں گے کہ آپ بور ہو جائیں اتنا نہیں ابھی میں نے دو تین کیاریکٹر کے نام لے جلوہ دکھا کے جاؤں گے جلوہ دکھاؤں گی پھر تھوڑا ریسٹ کروں گی پھر آؤں گی میں لمبی ریس کا گھوڑا ہوں میں ریسٹ کر کر کے آتا ہوں میں ریسٹ کر کر کے آتا ہوں اچھا اس پروجیک کا میں ابھی جیسے فاخر بتا رہے تھے کہ مجھے رونا آ گیا مجھے بھی رونا آ گیا اچھا اس میں بگ بانگ نے اور ریسٹم نے میک شو کیا ہے کہ کسی بھی کیاریکٹر میں ہم کاسٹنگ کے لئے کوئی بھی ایسا ایکٹر نہ لیں جس کو کہ شوک نہیں اور وہ صرف فیکٹری کی طرح کام کرنا چاہتا ہے یا پیسے کمانا چاہتا ہے اس میں جو انتوزیازم لیویل آپ کو ان کا دکھے گا ان کا تو خیر بہار ہی دکھے گا ان کا تو ہر جو کام کرتی ہیں اس میں تو دیکھتا ہے ہاں جی دیپٹ میں چلنے یہ شفٹ ہو گئی یہ شفٹ ہو گئی یہ ہمارے سیٹ کی ہمارے سیٹ کی یہ ہمارے سیٹ کی کرپیٹ بھی ہے یہ ہوگی ہے آپ ان کے س lines ان کو وائیپر کے ساتھ بھی دیکھا ہم نے یہ دیکھا رہی تھا یہ ہمچ böyle جی تو یہ تو وہ ہے ٹھیک ہے ان کی تو مثال ہی خوئی آپ پا بھی کھانہ بھی نکال گے دیتی ہے یہ بڑی اچھی پڑڑ kana گے دیتی ہے جی جی آپ جو یہ آ جاتی ہیں لے لیتی کام آپ کے ہاتھ میں کٹی میں کٹی میں کٹی میں کٹی میں بیک جائے مطلب مایا آپ بسم اللہ بسم اللہ یہ ان کا تکیہ کلام ہے نی بسم اللہ کر کے کون جاتی ہیں کام میں یہ جو کٹی ہے اچھا اچھا تو یہ ایسی ہیں انہوں نے تو اون کر لیا پورا پروجیکٹ ہم سب کو فیملی بنا لیا لیکن اس کے علاوہ سادھ ہیں یا فاقر ہیں نام بوجاتی ہیں میرا کیا نام ہے؟ سامری سامری ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہی ہوتا ہے آوچھائی چھیک ہے تو امید everybody جو یہاں پہ نہیں بھی ہیں پارس مسرور اور نامان اجازہ اور ماری آباسٹی کے بارے میں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی تو سب نے ایسی کیا ہے کہ یہ اسکر لے گا یہ یہ دراما اسکر لے کے جائے گا کیونکہ اتنے انتزیاسٹک تھے ہم لوگ the whole team was like میرا سین ہے yeah and everybody was going to meesam and meesam yaar اس کو ایسے کر لے and meesam تو خیر oh my god oh my god meesam naklit for you دل سے drama بنایا ہے جو بات دل سے نکلتی ہے تو عبیسلی دل تک ہی جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ جو slot ہے مبارک slot ہے بی بی با جی ختم ہوا ہے اس slot پہ آیا ہے جی ماہری اور اینہ کتا ہم سب جانے تم نے بیٹا جگہ بنا لیا بس یہاں سے آٹا نہیں ہے یہ یہاں سے آٹ ہی میرا بہت مشکل سے بری ہے اچھے آپ تو مجھے یہ باتا ہو کہ ماشاءاللہ اتنا مین کیارکٹر تمہیں جب جب آخر ہوا تو کیا ہوں وہ تو رو رہا تھا تم کیا کر رہی تھی یہ ہسری دی ہے ایسی کہ واہو لکی میر مجھے دینی یہ تو گئی تھی جس ایک نادر پروجیکٹ ابھی تو بہت آنے آر it's not it's the most important character ever played in my life سامبر جعفری یہ تو ہے جب مجھے اس کریکٹر کی لیے ایک بریف دی گئی تھی تو میں تبھی بہت ایکسائٹڈ ہوگی تھی کہ مجھے یہ کریکٹر کرنا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے کہ میں Big Bang گئی کسی اور چیز کے لیے تھی اور مجھے وہ چیز بھی اور یہ بھی ہوئی تو میں نے کہا کہ پہلے جو چیز کر رہے ہیں اس پر فوکس کرتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ شاید یہ لوگ اسی بات کر رہے ہو کوئی اور بھی ان کی نظر میں ہو تو پھر جب میں نے audition دیا تو میسیب بھائی کو بہت پسلایا تھا میسیب بھائی نے کہا تھا it's good میری voice and check ہے and stuff like that تو مجھے تھوڑی hopes ہو گئی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر جب کال آئی تھی I was very very happy لیکن میں بس دماغ میں مجھے چیز چل رہی تھی کہ میں فائنل کیا چیز دوں کی بس بجا اس چیز کا در تھا مانے اگزام 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 شہید دونوں کے دونوں کے اگزامز ہوئے تھے اس کے بھی اگزامز ہوئے تھے بیچ میں میری بھی بھی اس کے پیپر ساسا تورہتے پڑھائیاں ساسا چل رہی تھی چائل لے بر ان ایری وانے اگزامز چائل لے بر کہ نو کو وہ پیس ملے پڑھائی تھی ہمارا چیز چیز ہمار bullying ہمیں حد priorities پھائی ہمیں چیز ہمیں چیز اگزام ساسا انشاءاللہ Viktor مقای اور مفتح چاہے ہوں اور میں انہیں سایی چیزے کیا ہوں وہ شعور اپنی منٹھوڑے کیا ساسٹوں فٹک سوچا ہے مجھے ساکتے ہیں میامی ساد نامان بھائی پارس ماریا باستی شی نیلد بلکل آپ جب مسم لاکھنے مجھے ہوجاتے ہیں مجھے ہوجاتے ہیں مجھے ہوجاتے ہیں کیونکہ جس کے ساتھ اپنے کیا مجھے ہوجاتے ہیں مجھے میں نے مجھے تک مجھے رہے ہیں میں نے مجھے مجھے اور اس کی مجھے یعنی حاصل کرتے ہیں یہ مجھے جو چھوڑی سی برنچان ہے اس کے سوچے مہین ہے ندا اس کے سن سے زیادہ چاہتے ہیں اس کے سن سے شکتے ہیں جو بھی پاس ہوتا ہے ہم پکڑ لیتے ہیں چی بات ماشاء اللہ اس کارسٹ کے جو میں دیکھ رہی ہوں ہمیں رہا کیا ہے آپ تو نرس بھی ہیں نا تو وہ ایک الگ معاملہ ہے ہم بہت زیادہ involved ہیں دوسری کی زندگیوں میں ایک دوسری کی ویسے بھی characters کی زندگیوں میں بھی ایک دوسری کی ایسے کہ حبیب آئیشہ راہیلا ایک ٹریک ہے زہیر سمینہ فاخر ایک ٹریک ہے اس کا اپنا ایک ٹریک ہے سب اپنے اپنے کردار میں ساتھ ٹریک میں وہ سب دوسرے کے ساتھ نہ مرج ہو رہے ہیں it's like a river کہ ایک ریور دوسرے کے ساتھ مرج ہو رہا اس کے بعد ایک پورا دریہ میں جا کی جائے بھوتا ہے وہ پھر وہ ماہری بنتا ہے سب سے ماہری ایک نام ماہی نی ماہی نی کہتا تھا ماہ کو ماہری پیار سے بلاتے ہیں ماہری ٹھیک ہے ماہ ماہ ہر انسان ہر عورت کے اندر ہر ایک فیمیل کے اندر اب آپ دکھو گے from دادی till the poties ہر کریکٹر کے اندر وہ ایک ممتہ آپ کو نظر آئے گی وہ کیر نظر آئے گی وہ انتیلیجنس سے سوائے میرے مجھے اس ممتہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے اس پروجیکٹ میں اور ان سب کی ممتہ کا میں نے سارا حساب سیدھا کیا اس کے لئے آپ کو ماہری دیکھنا پڑے گا اس ساری ماہوں کو جو ہے میں نے سعی کیا اس پروجیکٹ میں لگر وہ بھی اپنے جگہ غلط نہیں ہے رہیلا بھی اپنی جگہ ایک بنائے گی تھیا رہیلا رہیلا جنگے کریکٹر کھلا اور تمہیں آئیشہ میں آئیشہ جانگے کیا ی Thailand اور جانگے کیا آپ کو جانگے کیا ہماری ساٹن temporada وہ بہ بڑا مجھے کا طویس ہے سارا کچھ اور جو بہا ہی ہے با ہی ہے نا با جی نے انٹری دیو نا فل وہ بہت با لڑے تھی اور وہ نظر آئی ہے آئے 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 ڈیسا آئے سب کیا ایشہ کیا ڈیسا ڈیسا ویسا ڈیسا وال ویسا ہمارے پاس ہمارے پاس گھر میں گھریلو عورتیں ہوتی ہیں تو we take them for granted somehow. آدمی لیتے ہیں نا for granted چاہے بنا دو دیکھا بھی نہیں نا کہ haircut بھی کرایا ہے کہ نہیں کرایا ہے تو Rahila is one of those people جو اپنے آپ کو دکھا دیتی ہے کہ مجھے دیکھو اس کا ہے وہ کتا ہے وہ پیسہ اتنا نہیں ہوگا اس کے پاس وہ اندر سے strong ہے تو that's what Habib like about تو Habib کے character میں بھی you'll see two shades two shades one with Aisha one he's a complete different person with you and i have to say i have to say something Saad bai is one of my favorite actors on set yeah we all do scene karna is an honor itself in ko jab mein inke saad mire seen jatain main basin ko dekhri hoti honi honi you will actually feel connect commence kar liya inho ne mojje آپ کو P.I.K. نہیں آپ بتائیے چھوڑی سے break کے بعد واپس آتے ہیں رات سات بجے دیکھنا مت بھولیے گا ماہیری good morning سہیلی ماہیری سہیلی ماہیری دکھوں کی سہیلی ماہیری برطروں سے کھیلنا تھا کھوڑیوں سے بولنا تھا چپسی ہو گئے کیوں ماہیری کانہزوں کی کشتیاں نے لچپن کو تہری ہم نے ہو گئے کیوں ماہیری اب تو یہ حال ہا ہر مل سوال ہا دیکھانا تھا سوچانا تھا ایسا ملاب کانٹوں پہ سو گئی کیوں تیری زمدہ ہی ہر ورش پر پاکستان Welcome welcome back good morning Pakistan مہیری مہیری ایک کہانی ہے جو اے آئر وائے آپ کو سنانا چاہ رہا ہے کل سے اس نے شروعات کی ہیں سنانے کی روز سات بجے سے آٹھ بجے اس گھنٹے پہ آپ یہ کہانی سن پائیں گے لیکن میں اس وقت اس شو پہ آپ کو کچھ اور مزید کہانیاں سنانا چاہتی ہوں اور کیوں کہ یہ دراما ریلیٹڈ ہے اس کونٹینٹ کو لے کے کہ ینگ ایج میں جب آپ بچوں کی شادی کر دیتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز کیا ہیں سو ہم آپ کو کچھ ایسی تین بچیوں سے ملوانا چاہیں گے جن کی ان کے والدین نے جلدی شادی کر دی سو ایک ایک کر کے میں آپ کو وہ کہانیاں یہاں اس وقت لائف سنانا چاہتی ہوں جی کہانی نمبر ون میں نہ ان بچیوں کا نام پوچھوں گی نہ ان کی شکل دکھاؤں گی کیونکہ اب اس لیو ان کی پریوسی ہے لیکن ان کی کہانی سے شاید آپ کی کچھ آنکھیں کل سکیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گی جو میری خود کی سٹوری ہے میں جب سولہ سال کی تھی تو مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا لیکن میرے ابو اور میرے گھر والے راضی نہیں تھے یہاں تک کہ لڑکے گھر والے بھی راضی نہیں تھے شادی کے لیے لیکن ہم نے سب کے خلاف جا کر شادی کر لی اور شادی تو کر لی لیکن اس کے گھر والوں نے زبردستی میں مجھے ایکسیپٹ بھی کر لیا ایکسیپٹ کر لیا اب شروع کے دن تو کچھ اچھے گئے لیکن کچھ دنوں بعد جب مجھے پاس چلا کہ میرے شوہر کی تو کوئی جوب نہیں ہے کیونکہ ہم نے کم عمری میں شادی کی تھی تو جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں اپنے ساسوں سر کے باس جاتی کہ مجھے ان چیز کی ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ پیسے چاہیے تو وہ کہتے جاؤ اپنے شوہر سے مانگو اس سے بیسے لو تو میں شوہر کے پاس جاتی تو اس کے پاس تو خود بھی کوئی جوب نہیں تھی وہ مجھے کہاں سے دیتا وہ کہتا کہ جاؤ اپنے والدین سے مانگو میں اپنے والدین کے پاس کیسے مو سے جاتی کیونکہ انہوں نے تو مجھے شادی کرنے سے منا کیا تھا میں نے زبردستی میں ان کے خلاف جا کر شادی کی تھی ان کے خلاف جا کر شادی کر لی اب مجھے پشتاوا ہو رہا تھا لیکن کچھ ٹائم گزر گیا اب ہمیں شادی کو دو سال ہو چکے ہیں اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے اب وہ محبت بھی نہیں رہی ہم دونوں میں اگزیکلی یہ ہے اب بے روزگاری اتنی زیادہ ہے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے میں اپنے والدین سے بھی پیسے نہیں مانگ سکتی اور اس کے مابابی مجھے پیسے نہیں دیتے دودکار دیتے کہ جاؤ اپنے شوہر سے مانگو زاہر مشکل لائف ہے اب ہم دونوں میں محبت نہیں رہا سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ ایسا ہوتا ہے اور ینگ بچے اگر سن رہے ہیں تو وہ یہ اس کہانی سے شاید کچھ سمجھ سکیں سیکھ سکیں کیونکہ میں نے بھی اپنی پرسنلی جو میں آگر کہوں میرے گھر ایک میٹ کام کرتی تھی وہ بڑی پریشان اس کی بہنتی پیاری خوبصورت وہ غائب گھر سے کہاں گئی کہاں گئی کدھر نہیں مل رہی میں کسی کو فون کری دھونڈے اس بچی کو پتہ لگا ہے کیا وہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ ان کو کسی لڑکے سے پیار ہو گیا وہ چپ چاپ بس میں بیٹھی اتنی خوبصورت وہ لڑکی وہ لڑکا بھی بہت پیارا تھا لیکن ینگ تھا بچہ نہ کچھ کام کرتا نہ کچھ جا کے اس لڑکی نے اس لڑکے سے شادی کر لی ایکزیکٹ سیم چیز اس کے ساتھ یہی ہو کیونکہ وہ پروفیشنلی کچھ تھا نہیں گھر والوں نے تھوڑے دن تو رکھا پیار محبت اس کے بعد نکال لیا کہ بھئی ہم تمہیں بھی پالیں تمہاری بیوی کو کلکہ تمہارا بچہ ہوگا اس کو بھی ایسا تو نہیں ہو سکتا اور نیدان آسف یہ کہ لڑکیاں خود کر لیتی ہیں پیرنس بھی جو بہت چھوٹی ان لوگ کی شادیاں کرا دیتے ہیں تو آپ ینگ ایج میں تھی مچار ہی نہیں ہوتے کہ آپ اپنی پیچر کا فیصلہ کر سکیں اور جیسے ہی سمجھ آتی آپ کو لگتا ہے غلط ہو گیا اور پھر وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا میرے پاس دوسری جو کہانی ہے جی میں ان سے آپ کو ملوانا چاہوں گی اسلام علیکم جی اسلام تھوڑے سا زور سے بولیگا آواز آپ کی کم آرہی ہے جی والیکم اسلام میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا جندگی میں کہ میں جب پندرہ سال کی تھی تو میرے والد جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے ہم چار بہنے تھے اور ایک بہن میری بائیس سال کی تھی ایک تیس سال کی تھی ایک انیس سال کی تھی اور میں ففٹین یرز کے سب سے چھوٹی بہن تھی ہم چاروں بہنے تھے اببو بہت زیادہ شدید بیمار تھے اور اس طرح ہوا کہ اببو کی حالت ایسی ہوگی کہ اببو کو لگا کہ شاید اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو نہ جائے پھر اببو نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے ان کی شادی اپنی زندگی میں ہی کر دیتا ہوں ہم چاروں بہنوں کی شادی جیسے بھی رشتہ آیا جس نے بھی بتایا اببو نے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ اللہ بہتر کرے گا میری بچیوں کے نسیب اچھے کرے گا اور انہوں نے ہماری شادی کر دی اس وقت تو میں پندرہ سال کی تھی نائن کلاس میں پڑتی تھی اور مجھے بہت شوق تھا میں نے بائیو لی تھی کہ میں میٹرک کر کے جو ہے وہ ڈاکٹر بنوں گی اور میری زندگی کا ایم تھا میں نے بنایا ہوا تھا اپنا ایم کہ میں ڈاکٹر ہی بنوں گی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں جو ہے یہ موڑ آئے گا اور میں جو ہے وہ میٹرک بھی نہیں کر پا ہوں گی میں آرہل فیفٹین ایرز کی ایج میں میری شادی ہوئی پھر میں نے ایک آس لگائی کہ شاید میرے ہزبنڈ میرے سسرال والے جو ہے وہ میری اس خواہش کا احترام کرے مطلب مان جائیں گے کہ شاید آپ آگے پڑھ سکتی ہیں شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اپنے شہر سے بات کی میں نے ان سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں تو خیر تھوڑے سے اگری بھی ہوئے لیکن پھر میری ساس نے بڑے ناک ہوں جڑھائے کیونکہ میں بہت ہی اپنے گھر کی سب سے بڑی ذمہ داریاں سارے گھر کی میری نندے اتنی بڑی بڑی تھی میں ان سے بہت چھوٹی تھی پندرہ سال کی تھی وہ بائیس پچیس سال کی تھی ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالتی کہ پھر تم گھر سمالو اب کیا کروگی پڑھ لکھ کر لڑکیوں کو کیا گھری تو سمالنا ہوتا ہے جتنا بھی پڑھ لو یہی چولے بھرتن یہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے مطلب آج میری بھی بیٹی ہے اور میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اب میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو کیونکہ ان کے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے لڑکیوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں مطلب لڑکی کا کیا قصور ہے کہ وہ اگر لڑکی ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتی یا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی وہ جو لڑکیاں ڈاکٹر بنتی وہ کیا کسی سپیشل خاندان سے آتی کہاں سے آتی وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے تو آج میرا بہت مطلب یہ ارمان ہے ابھی بھی میرے دل میں آرمان ہے کہ میں نے ہی بن سکی لیکن میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی اس کو کچھ بناوں گی اور بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب دوبارہ یہ کہانی نہ دہرائی جائے کہ میری بچی کے ساتھ ایسا ہو بلکل بلکل یہ والی چیزیں جو ہیں وہ یہ ایکچل ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو اس پیارے سے ٹاپک کو اور اس ضروری ٹاپک کو اے آر وائی نے اٹھایا ہے ہمارے لوگ شاید ڈراموں سے اتنا کوئی انسپائیڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو دیکھ کر ہی سمجھ باتے ہیں سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور رسپونسبل میڈیا میں ہمارے جو ہمارا پلاٹفارم ہے کہ اس کے تھروں ڈراموں کے تھروں سمجھایا جائے کیونکہ ہر کسی کو سمجھانے کا ایک طریقہ ایکار ہوتا اور مجھے لگتا ہے ہمارے پاکستانی عوام کو سمجھانے کا ایک بہترین طریقہ ہمارا ڈراما ہے ہماری ڈراما میں ایک چلی جہاں پہ اے آر وائی یا بگ بینگ یا ہماری ڈریکٹر میسا انہوں نے کہیں بھی اگر دیکھا کہ کوئی ایسے انجسٹ حرکت ہو رہی ہے جس سے کہ غلط میسج ڈیلیور ہو جائے گا وہ چیز ہم نے شوٹ نہیں کی اگر آیا بھی کہیں سکرپٹ میں ہو جاتا ہے رائٹرز کر دیتے ہیں کہانی کو آگے بڑھانے کے لئے لیکن یہ چینل کی طرف سے بھی production house بھی and director بھی they didn't shoot it کہ کسی بھی ایسی چیز کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے جس کو عام فہم بات بات میں سمجھ لی جائے کہ بچی پہ ہاتھ اٹھا دینا یا اس کی کسی صحیح بات کو نگیٹ کرنا بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی جنہیں لوگ پک کر لیتے پک کر لیتے کہ یہ تو نومل بات ہے یہ تو ہوتا ہے بلکل بلکل جی میں تیسری کہانی سے آپ کو انٹرڈیوز کرنا چاہوں گی اسلام علیکم علیکم السلام تھوڑا سا بیٹا پیز ضرور سے بول دی جائے گا علیکم السلام آج میں آپ سے اپنی کہانی شیئر کرنا چاہوں گی ہم لوگ تین بہن بھائیں ہیں ہمارے خاندان میں ہوتا ہے کہ وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے بھائی تو پسند کرتے تھے وہاں پھر میری بھی شادی ہو گئی میری عمر صرف سولہ ہی سال تھی کہ بھی شادی ہو گئی گھر والوں نے وہاں کروا دی میرے پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں تھی میں مہا کی گھر کے سب سے بڑی بہو تھی اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے گھر میں کوئی کام نہیں کیا اور وہاں جا کر مجھے ساری ذمہ داریاں اٹھانی پڑی کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اللہ پاک نے مجھے خوشی سے نواز دیا پھر میں مینشنے کر پا رہی تھی کہ میں گھر کے ذمہ داریاں اٹھاؤں یا بچے سمالوں اس طرح سے میرے بیبی ہوا تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ وکنی سو گئی چہرے پر چھائیاں ہو گئی خیار بھی بہت زیادہ خراب ہوئے میں اتنی زیادہ پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی آج میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے شوہر سے اسی بات پر لڑائی جھگڑے ہونے لگے بہت زیادہ بات بڑھ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ تم ہر وقت بیمار رہتی ہو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بات بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو لڑائی جھگڑے چلتے رہے یانگ گیج میں تو بچیاں جو ہے وہ نازک سی ہوتی ہیں ہر چیز چھوڑی چیزوں پر بیمار ہو جاتی ہیں ظاہر ہے وہ گھر کے اپنے بہکے کے نخرے تو الگ ہوتے سسرال پہ تو آپ پہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے جنگ پہ گزارا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو ماں بننے کے لئے ایک پرپر آپ کی باڈی جو ہے سٹرونگ ہونی چاہیے سو وہ ہماری بچیوں کو اتنی آویرنس نہیں ہے کہ ان کی اتنی جلدی جلدی شادیوں ایسا نہیں ہے کہ ہماری ہی ملک میں یا ہمارے ہی خطے میں ہوتی ہیں ویسٹ میں بھی لڑکیوں کی وہ جلدی ماں بن جاتی ہیں وہ ان کا کلچر الگ ان کا کلچر الگ ہے ہمارا الگ ہے یہ ہی دکھایا گیا انیدہ کہ جو جنریشن اس گھر میں دکھائی گئی ہے پہلی جو ایک دادی ہیں ان کے بعد جو ان کے دو بیٹے ہیں جو انہیں آپ نے دیکھا ایک ٹروموں میں آپ کو ایک چھلک نظر آ رہی ہوگی جہاں ساجہ سائی سائیوال کا تردار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری سب کی بھی اسی عمروں میں شادی ہوتی تو تم لوگوں کی بھی اسی عمروں میں شادی ہوئی تھی تو بچوں کی بھی اسی عمروں میں شادی ہوئی تھی اگر ہم سے پہلے کی نسلیں بچپن میں شادی ہیں ہماری اماؤں کی ابباؤں کی ہمارے دادیوں کی نانیوں کی بہت چھوٹی عمروں میں شادی ہوئی اور وہ صحیح بھی تھا وہ پل بھی چاہتے تھے بچ سے لیکن آج خوراک آج لائفٹائل آج ایکسپوڈر آج ایڈوکیشن یہ تمام چیزیں یہ تمام پہلو یہ تمام جو اس کا گراف ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم ایسا میسج سیکھیں ہم خود سیکھ رہے ہیں میں نے کہا نا کچھ سین میں ہم اگر ڈسگری کرتے ہیں تو ہم نے اگریمنٹ بھی ایسا دکھایا ہے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسے ایسے سین سے ہمیں پانچ پانچ دس دس منٹ لگے نورملائز ہونے میں کیونکہ یہ ایسا کہانی اور ایسا ایک موومنٹ ہے کہ ہماری اوپر ذمہ داری تھی کہ کیا ہم رحیلہ بن پا رہے ہیں کیا ہم سمینہ بن پا رہے ہیں کیا ہم اینی بن پا رہے ہیں کیا ہم آئیشہ بن پا رہے ہیں ہم نے اس کردار کے ساتھ وہ جو نندوں کا کردار ہے وہ دونوں وہ دونوں اپنے اپنے کردار میں کیا کردار نے بھاری ہیں وہ کیسے ان کی بھی شادیاں اگر چھوٹی سی عمر میں ہوئے تو وہ کیا کردار نے بھاری ہیں اور وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کی میری زندگی میں ہوتے ہیں تو جو نندے بھی دکھائی ہیں آمنا ملک اور دعا یہ دو ہمائی نندے ہیں ننکرا میں سائقہ اور افن اور ان کی بھی ینگر ایج میں سب کا یہی دکھائی ہے سب کا چھوٹے عمروں میں شادی ہے اور ایک چیز جو ہے اور یہ خاندان کا فخر سمجھا جاتا ہے کھلا یہ تو چھوٹے خاندان چھوٹے عمروں میں ہو جاتی چاہتی چاہتی ہم تو چھوٹے عمروں میں ہو جاتی ہے اور یہ ہی کوئی سب the other day I was asking my father میں نے کہا پہلے کی عورتیں پاپا بہت چھوٹے عمروں میں شادی ہو جاتی ہے نبھا بھی لے پایا ہے دادی she was smiling all day دنیا کی کوئی مشکل بات بھی اگر دادا نے آکے بولی ہوگی تو انہوں نے ہس کی جواب دیا ہوگا کوئی لیتے ہی نہیں تھے تو پاپا نے کہا کہ چھوٹے عمر میں ہو جاتی تھی تو وہ دل جاتی تے رنگ میں شاید لیکن اب کی بندی اور اس وقت کی بندی میں فرق ہے اس بچی کو پتا ہے دنیا کا اس بچی کو پتا ہوگا تو اس کے سٹینڈ بھی لیا ہے نا پروجیکٹ میں اپنے لی بکیز شی نیو لڑ اف تنگ اس پہ جو بیتی وہ جو پورا جارنی ہے وہ آپ کو یہی بچی بتا سکتے ہیں نا ایل ہی بتا سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح وہ بات انہوں نے بھی کی کہ محبت ہو گئی ہو گئی چائیڈ مائرہ چائیڈ مائرہ ہمارا مین موٹف ہاں بالکل صرف شادی نہیں ہے یہ بھی ہے کہ کس طرح والدین جس طرح ہی لوگ سب بات کریں کہ جو روایتیں ہوتی ہیں کہ آرس فلانا نے ہم نے تو اس کے ساتھ رشتہ بچپن میں تائے کر دیا وہ سارے چیزیں کس طرح فورس فلی شادی کرنا کروا دینا اپنے بچوں کی امپلیمنٹی چیز کر دینا ان کے اوپر وہ کتنی بڑی زیادتی ہے یہ ہمارا بیسیکلی ایک مسئلہ ہے حالی یہ بھی نہیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اچھا لڑکا بگڑا ہے شادی کر دو سیٹ ہو جائے گا حالی یہی چیز نہیں ہے یہ بڑا ایک کونسٹ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں شادی کیا علاج ہے فلانا کر دو تو یہ ہو جائے گا فلانا کر دو تو وہ شادی کرا دو ہر چیز کا حل شادی ہے نیدہ بچیوں کو اور بیٹوں کو بیٹیوں کو گھر میں ایسا محول دیں کہ انہیں لگے ہی نہ کہ ہمیں جلدی کوئی اس گھر سے نکل کے کہیں جانا ہے بیٹی پیدا ہوتی کہ پرائی ہے پرائی سے ہو سکتی ہے نہیں کمفرٹ اتنا ہو اتنا پیار ملتا ہو کہ انہیں دکھ ہو رہا ہو کہ ہماری شادی ہونی ہے بھی پیار ہو جائے تو پھر شاید کر لیں یا پسند آجائے کوئی یا ماں کرا دیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو گھر سے نکلنے بھاگنے کی جلدی نہ پوری زنگی حراب ہو بیٹی بڑا کیوٹ سین ہے پہلی اپیسوڈ آپ جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں سین دے کہ وہ کہتی ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ آپ نے چاول دیکھ لیا تھے تو وہ کہتی ہے بھول گئی پڑھ رہی تھی بھول گئی تو بڑا معصوم دکھائے ہے کہ وہ ایج گروپ دکھائے ہے کہ وہ ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں کھلنے میں لگاوائے 14-15 سال کی بچیاں کیا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے لاو بالی چھوڑے سے بریک لیرے بریک کے بعد دیکھتے رہے گوڈ مارننگ پاکستان ماہیری کی کاسٹ ہمارے ساتھ ہے لیکن آپ ان کو روز 7 بجے ایروای ڈیجیٹل کی سکوینز پہ دیکھ سکیں گے گوڈ مارننگ پاکستان سمجھدار ہے رشتے کو ٹھیک طرح سے چلائے گا اس کے علیانی کے درمیان دوریاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں ابھی دکھ وہ اس رشتے کو ہی نہیں تسلیم تر رہا ہے اس نے کہتو اندوسر کو تم تو برتی ہو شادی کر لو ہاں ہمیں شادی سے پچھ نہیں ہے لیکن فاخر ہم نکا میں آئے نکا کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے ہماری بیوی ضرور ہے لیکن اس گھر کی باہو نہیں اس گھر کی باہو صرف صرف آئی شاہر تم جاتے کیا آخر اپنی پیملی کے ساتھ ماں گجرے اڑھا رہے تھے اور میں کہہ جاتی ہوں اکلوتا بیٹا ہے فاخر بھائی ساپ کا جو کچھ اس کا ہوگا اس پر حق ہوگا آمارا جو شاہر نہ بن سکے تم سکے مچھے باہ تو بن جائے اس تین میدے نہ پاندے ملچ کسی اسی در کو تم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے کیونکہ یہ در تو پی ستھکی میں آنکے بڑھنے نہیں دے گا پاکستان ہم نے محول کو تھوڑا سا لائٹ موڈ کی طرف ہم لے کر آئے ہیں بریک میں ہم نے کہا کہ جراما تو ہے تھوڑا سا ایسا کہ ظاہر ہے آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دماغ کھول دے گا بلکل ہے بہت کھولے گا بہت کھولے گا لیکن صبح صبح تھوڑا سا موڈ لائٹ رہتے ہیں بلکل اور کچھ سوالہ تسر کرتے ہیں جو ہر گھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کی گھر میں بھی ہوئے ہوں گے آپ کے گھر میں بھی ہوئے ہوں گے سو ٹیمز بنا لے ہم کیا بنا لے ٹیم بنے بنا لے آرریڈی ٹیم بنے بنا لے آرریڈی ٹیم بنے بنا لے آرریڈی آپ ان کے پر پوچھتا کے برابر ہو جائیں اتفاق ہے نا سب بلاک بہی ہے مجورٹی یا سات بھائی اتفاق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہاں تین ہے ہم دو ہے اچھے چلو میں تم لوگ کے ساتھ ہمیں نیدا چاہے ہمیں نیدا چاہے آپ کی طرف third of fire ہو گئے آپ کی طرف اچھے ہمیں سوال کر رہے ہیں ان کا آدھا ٹکٹ لگے گا ان کا آدھا ہاں سپیشیم بہت پورے اچھے سوال یہ ہے یہ ہے نام ہر پاس پونے تین اچھے اچھے سوال چلو میں ہوسٹ ہوں اس کی سوال اس کی سوال آئی کوئی اوکے جو میا اور بیوی ہیں ان دونوں میں سے اکثر جھوٹے وادے اور کسمیں زیادہ کان کھاتا ہے تو سب سب اپنے اپنے بات hes变ے ہblic هل ساہожалуй ہمی نے ساتھمان سے go جیسے ساتھ کے رہے ہیں پچے پچے سابہ سابہ لوگ کہہرہے ہیں حس باہ ہم نے سوال آگوں سے پوچھا وہ کیا کہہرہے ہیں زرہ بتائیے ہزبال یا وائس یہ ہی کھائیں ایک سوال بچوں کے نام رکھنے میں مین میں کون نکالتا ہے وائف لڑکے کے گھر والے لڑکے کے گھر والے لڑکے والے سا رجح بندہ 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 آئے تکوڑو آپ کہہ رہے ہیں تیم مل سنگ一째 غلت وہ وہ صورہ وہ کہہ رہے ہیں وارد وہ کہہ رہے ہیں وارد وہ کہہ رہے ہیں مرد میں کیا کروں چلو میں ہر سمر کہہ رہے ہیں کس کو پھاؤں مرد 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 سو لوگ کیا کہہ رہے مرد یا عورد عورت سامار آجا تھوڑا اس طرف اس طرف اس طرف ان سے کاؤ میں کیا کروں دات تم تھوڑا اس طرف کسی کو دیکھو اس پر一ے وہ ہاتھ اتنا اچھا ش combat اوہ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا وفر ہین میں نظر نہیں آرہ, منا مہینے کے آخری تاریخوں میں کم پیسے دیکھ کر کس کا دل ہالتا ہے مرد 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 میری مرزی میرا جواب میرا مو تو یہ ٹیم ہے نیرا مرد مرد کیونکہ اس کے پاس جیب میں پیسے نہیں بچتے مرد 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 میرے ٹیم میمبر عورت کیوں کہہ رہے ہیں اچھا کس رشتے دار نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ کون نہیں بھولتا اور نہ بھولنے دیتا ہے عورت تو سبھ ہی عورت بولا ہے یہ عورت ہے تو کن لئے بھولنے دیتتی یہب تعال لوگ بتائیں جا ہے اس کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوں رہے حرے 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 پینک نمیرہ ہزا ہے ہم کر grass AAA رجب ہاں اوکے اچھا گھر میں اگر کمبائن فیم بھی سسٹم ہوتا ہے اور خاص طور پر یہ دیکھے بچے کمزور لگ رہے ہیں یہ شور کون مچاتا ہے بندہ ہمارے کمزور ہمارے کمزور ہمارے کمزور ہمارے کمزور لگ رہے ہیں ہمارے کمزور لگ رہے ہیں بزرگو 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 the answer revolves around husband and wife ماں پھر جائے سے باتے بچے کو دیکھیں گے ماں کتی ہے کمزور رہا ہے پینہ پڑھ رہا ہے رم سراب رہا ہے بھوکا بیٹھا وائے کمزور کتے ماسوم لوگ ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو بندہ یہ سالو کیا کہتے ہیں سالو exactly your husband اس کی definition ہے تانہ دینا ہو بیوی کو یہ بتانا ہو گلت کرانا ہو بچے کا خیال نہیں رکھتی ہو بسکتے ہیں لیکن i still disagree with the answer okay you know what کیونکہ اور mate کو سب سے دے بچے کا بھی رہا ہوگا بھٹ رہا ہوگا میرا بچے کا کمزور رہے no that's that's a motherly thing we're not talking about mother feeling right now میں کیونکہ بیوی کے سوال ہے تو گھر میں جب ہسپنڈ رہا اس کو میہ ہے اس کو میہ ہے اس کو اس کو لگتا ہے کھانا کھانا سعی کھلاتی میری بیوی اس لئے اس کو تانہ مارنا ہوتا ہے ویسے تو ہر ماہ یہ چاہتی ہے اس کا بچہ ایسا دیکھے ہاں اگزائیٹلی ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلے کبال سوتے میں خرانٹی کون زیادہ لیتا ہے مرد 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 آج کل کی مرد وہ اپنے رہے دا سائنے سے شغل ایسا ہوتا ہے دکھائیں میں یہ سو لوگ کیا کہتے ہیں آدمی مرد آمار آمار آرہ آرہ آورت جار دو آرہ 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 گھومنے پھرنے کے دوران سب سے زیادہ جلدی اگزاست کون ہو جاتے ہیں مرد 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 اگر وہ بیوی کے ساتھ گھومیا پھر رہا ہو تو گرل فریند ہو تو نہیں 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 تو تو تین دن دک نہیں مرد ذات مرد ذات تُوچھو گود نا چکا ہے بہئی کون ہے واقعی مرد ہے کی بھیگا مرد ہاں مرد مرد سارے اتھاکن سارے اتھاکن مجھے لگ رہا ہے ہمپر advisory مرد مرد عانسی فیمس کون سوال لوگ کیا کہہ رہے ہیں مایا پیرانلی ورورس کانتا ہے اچھلی مایا غلطی بھی تو آدمی کی ہی ہوتی ہے صحیح اسی لیے اممہ کی فیوریٹ ہے اسی لیے اممہ کی فیوریٹ ہے جب غلطی کرے گا تو ماں فی روان گے گا اس لیے بڑی باتی ہے غلطی کی ہے تو ماں فی تو مانگ نہیں پڑے گی بڑی توان چل رہی ہے میں کہہ رہا ہوں گلتی کرنے کا موکہ ہی نا تو اس کی باتیں سنویں یہ موقع خود لیتا ہے بندہ دیتا کوئی کسی گا نیکسٹ انسان زندگی میں بہت ساری راتیاں کرتا ہے انسان زندگی میں بہت ساری راتیاں کرتا ہے ہم غلطیوں کے پتلے ہوتے ہیں مگر کچھ غلط فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جو دوسروں کی زندگیاں برباد بھی کر سکتے ہیں اور یہی کچھ فیصلے ہمارے سات سے آٹھ بجے کے ڈرامے میں ہوئے اب وہ فیصلے کیا ہوئے کس کی زندگی میں ایڈوانٹیج آیا یہ ڈس ایڈوانٹیج آیا یہ آپ جب اس ڈرامے کو دیکھیں گے ماہری تو آپ خود انیلائز کریں گے خود observe کریں گے کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہم آپ کو بتا نہیں رہے دکھا رہے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے شکریہ 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 اور آپ لوگوں کو بیسٹ آف لکھ کہنا چاہوں گی اتنے آپ لوگ درامے کے ساتھ وہ کہتنا جڑے ہوئے ہیں اپسولوٹ اتنے دل سے آپ لوگوں نے یہ دراما کیا ہے تو جب دل سے کوئی چیز ہوتی ہے میں نے یہ بات میں کہتے ہوں گواہی دیتے ہوں کہ جب میں نے یہاں ٹیمز کو پروموشن کیلئے آتے وے دیکھا ہے اور وہ درامے کے ساتھ اسی طرح جڑے میں جیسے آپ لوگ تو ان کا ڈراما یہ ریٹنگ جاتا ہے انشاءاللہ 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 اچھا میرا آپ لوگوں سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ ڈراما کیوں دیکھیں سب اپنے اپنے لفظوں میں بتائیں تو سب سے کم بھول رہا ہے ابھی ان سے پچھ لیں ان سے پچھ لیں ان سے پچھ لیں ایک بہت امپورٹن میسیج ہے جو ہماری ساری ڈسکشن بھی ہوئی تو تو اس حوال سے بھی دیکھیں چائیڈ میریج ایک بہت ایک امپورٹنٹ اسیو ہے جس کو کہ ہم اس ڈرامے کے تروں میسیج دینا چاہ رہیں تو زائر ہے دراما ایک ایسا میڈیا میں جس سے کہ awareness پیلتی ہے اور اس وجہ سے بھی آرڈینس اس کو دیکھیں کہ چائیڈ میریج وہ فیصلہ خیر خود آرڈینس کریں کہ وہ غلط ہے کتنی اج میں ہونی چاہیے وہ ہر ایک اپنا ای کپینیان ہوتا ہے بلک prender بہت ہم صرف ایک ایک سمجھنے کے ایک میڈیئیم کے تروں اس کو بتانا تمجھانا چاہیے بل کل بلکل ایسا ہی ہے اور میرے خیال سے پیرنس کے لیے سب سے زیادہ اس میں لرننگ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا پیار کیجئے انکی خواہشوں کا انکی دریمز کو پرسیو کرنے دیجئے اپنے فیصلے ان پر نا تھوپے کہ میں چلا جاؤں گا تو ان کا کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ہونا ہے وہ آپ کے ہوتے بھی ہوگا آپ کے نہ ہوتے بھی ہوگا اور سیکنڈلی نہ صرف فاردرز یا مدرز کوئی بھی انسان جسے میرا کریکٹر ہے اپنے پرسپیکٹیف سے مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن شاید آپ کسی اور کے لیے زندگی میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں سمٹائمز تو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے لئے فیصلہ لے ہیں وہ اس کے لئے ٹھیک ہے یا نہیں بیٹھیک ہے سمتہمز تو کوئی بھی ہوگا جی ہی 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 ہ 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 مجھے کہ میں پر سکتی ہوں اور سب مجھے اینی چھ مہینے سے پلے کر رہی ہوں اس کے بعد جا کے مجھے ریلائز گا ہے کہ all of the things that I have I shouldn't take them for granted because these are چھوٹی چھوٹی چیزی جیسے میں روز سکول جا سکتی ہوں جب چاہے میں چھوٹی کر سکتی ہوں کبھی اپنی اممہ کو ترہاہاں کنونس کر کے اور جب چاہے میں ایک دن رس کا لے سکتی ہوں all of that stuff جو I think a lot of لڑکیوں کے پاس ہے وہ چیزیں فررانتے مطلے because کچھ لوگ ان چیزوں کے لے ترہتے ہیں ترہتے ہیں جیسے اینی ہے اس کو پڑھنے کا اتنا شوق ہے you won't believe it اس کو پڑھنے کا اتنا شوق ہے she's a bright student but she doesn't get that opportunity that is a lesson I have learned and I think اگر مجھے یہ چیز ریلائز ہوگی یہ اینی کو پلے کرتے کرتے I think ہر کسی کو یہ چیز ریلائز ہوگی and one thing that I will say کہ ہمارے رامے میں کوئی بھی نگیٹیف نہیں ہے کسی کو برا بھلا بولنے سے پہلے آپ ضرور اس کے پرسپیکٹیف سے بھی سوچیں like Hiba said کہ even if Raheela's character is shown as in a negative way think about being in Raheela's shoes تو ہر کسی کے پرسپیکٹیف سے سوچیں negative and positive don't just not negative سامار آپ کی باری بیرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے روایتیں ہیں کہ ہاں جب بھی شادي کر دو یہ ساری سی زکرت دو لیکن کسی بھی روایت کی اہمیت کسی بھی انسان کی زندگی سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس کی زندگی کے بارے میں سوچیں اور روایتیں وقت حالات اور محول لے کے بدلنی جا سکتی ہیں تو I just hope کہ لوگ یہ مسجج جو ہے وہ ابزورب کر پائیں اپنے اندر and they somehow feel کہ ہاں جاتی ہیں ہو رہی ہیں and let's just you know ایک سٹیپ اگر آپ پیچھے لیتے ہیں تو بہت ساری زندگی بچ جاتی ہیں I just hope کہ لوگ مسجج سوچیں Maya سب نے ماشاءاللہ کہہ ہی دیا ہے بس میں صرف اس کو نچوڑ یہ کر سکتی کہ جو بھی دیکھنے والا ہے اگر آپ جوائن فیامل سسٹم سے ہیں یا جوائن فیامل سسٹم سے نہیں بھی ہیں آپ ہر کردار سے کنیکٹ کر پائیں گے شایئے آپ بھائی ہوں بیٹے ہوں باپ ہوں بہن ہوں بیٹی ہوں نند ہوں اور خالہ ہوں چاچی ہوں یہ تمام رشتے آپ کو مائری میں نظر آئیں وہ تمام رشتے جو ہمارے کلچر میں ہیں لیکن ان رشتوں کے ساتھ ان رشتوں کی کس طریقے سے ان کا رشتہ چلتا ہے وہ رشتے داری بھی نظر آئے گی آپ نند اور جھٹانی کا بھی دیکھیں گے جھٹانی ویانی کا بھی دیکھیں گے ماں بیٹی کا بھی دیکھیں گے حضبن وائف کا بھی رشتہ دیکھیں گے ساس اور بہو کا بھی دیکھیں گے اور دادی اور پوتی پوتوں کا بھی دیکھیں گے تو اس کو آپ کو ریلیٹ کیجئے گا اور آپ کو فورس نہیں کرنا پڑے گا آپ خود بخود ریلیٹ کر جائیں گے انہی پیاری کا انشاءاللہ سو دیکھئے بھائی یہ سات سے آٹھ آپ کے گھروں میں آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں کیا جادو جگات ہے جوڑ مورننگ پاکستان ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور آپ لوگوں کو بیسٹ آف لکھ آپ کے پروجیک کے لیے آپ لوگوں سے مل کے آپ کے ٹیزز دیکھ کے بہت پرومیسنگ پروجیک مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ جس پہ آروایا ہے فاخر کرے گا انشاءاللہ وہی والی بات جو سے میں نے پہلے کی تھی کہ جسے بیبی با جی کے سلوٹ پر یہ ڈراما آ رہا ہے سو یہ مجھے لگتا ہے ٹرین سیٹر بنے گا کہ یہ گھنٹا جو ہے لوگوں کی دماغ کی گھنٹی جو ہے نا وہ جگانے کے لیے جو کیانے کے لیے جو جی جی جو جب to all the team and congratulations good luck guys good luck big bang good luck میسام بھائی میسام بھائی Dr. Kazmi everybody ARY ARY GSM ParAz Nedai Ogun Brett موسیقی 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 گرمی کی وجہ سے لوگوں کی سکن خراب ہو رہی ہے بال خراب ہو رہے سو اس کے لئے کیا ہے اچھا آج کل نیدہ ٹریٹمنٹ تو چلیں آتے ہی ہے کہ ٹریٹمنٹس بعد میں آتے ہیں سب سے پہلا جو لوگوں کا مجھے بھی آج کل بہت سوال آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے سویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی پرادکٹ دکھاؤں گی جو بیسکلی کورین کونسپٹ سے انسپائرڈ ہے اچھا اچھا کورینز کی سکن جو ہوتی ہو بہت گلاس سکن دیکھتی ہو بہت زیادہ ڈیلی فاؤنڈیشن نہیں لگاتے تو میں ہر بلیٹ کا ڈیلی ٹون اپ برائٹنگ موسٹرائزر آپ لوگوں کو انٹوڈیوز کرواؤں گی جس کو کافی سال ہو چکے لیکن میں نے کبھی بھی دکھایا نہیں بیسکلی یہ موسٹرائزر اور یہ آپ کو فاؤنڈیشن کی جو آپ کی سکن کو نہیں رہنا وہ ختم کر دے گا اچھا یہ کیا کرتا ہے کہ ایک تو آپ کی سکن کو تھوڑا سا برائٹر ٹون دے دیتا ہے like this میں تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ آپ کی جو سکنیں وہ تھوڑی سی برائٹر دیکھتی ہے اچھا ونٹو ٹو ٹو ٹون اور اس میں ایس پی ایس بھی موجود ہے تو اگر آپ کو کہیں جانے لیک آپ کو کہیں بھی مارکٹ جانے در ادھر جانے آپ کوئی گھر میں بھی آرہت ہم کہتے ہیں اور ہم فاؤنڈیشن لگائیں فتا ہوا ٹرڈی ہوں تو یہ بہت زبردرس پروڈک ہے اچھا یعنی کہ آپ کی کہیں کہ خالی موہ پہ بھی لگائیں فیس پہ ہاتھ پہ آپ کہیں بھی لگائیں اور جو آپ کی سکن ونٹو ٹو ٹون برائٹ کر دیتا ہے this is not a foundation but this is basically a tinted ماسٹرائزر اچھا اور سب سے ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیدا آپ کو پتا ہے کہ سن بلوک کے بغیر ہر ٹریٹمنٹ ادھورا ہے تو سن بلوک کا استعمال ضرور کریں ہر بلیٹ کا جو سن بلوک ہے وہ ایک تو سیونٹی پلس پلس اس پی ایف کے ساتھ ہے بچوں بڑوں دونوں کے لیے بیسٹ ہے اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ یہ اویلی سکن والوں کے لیے بہت بیسٹ ہے کوئی فرگرنس نہیں ہے کوئی پیرابن نہیں ہے تو یہ دو پروڈکٹ میں بولوں گی گرمیوں میں مست ہے بہت زبردست ہے وہ آپ کو پسینہ بھی نہیں آئے گا پسینہ بھی نہیں آئے گا اور باقی یہ کریم تو ایسی ہے کہ لوگ بہت کریزی ہیں اس کے بیچے ہر بلیٹ کی جتنے بھی یوزرز ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے اچھا گرمیوں میں دانوں کا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے سکارز ہو جاتے ہیں سو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ہیں اچھا سکارز اور اکنی کا تو آپ کو پتا ہے کہ نیدہ چلتا ہی رہتا ہے گرمی ہو سردی بھی ہو ینگ ہو کوئی بھی کنڈیشن ہو تو اس کے لیے میرا کہلے کہ ہر بلیٹ کا سب سے فیمس ٹریٹمنٹ اچنین سکارز کا ہی ہے جو آسا سات سال پہلے انٹریڈیوز ہوا تھا آپ کے دانے دانوں کے نشان ہیں یا سکارز ہیں گڑڈے اور آپ نے جن کو گڑڈے بولتے ہیں اور آپ نے کتنی بھی چیزیں استعمال کی ہیں ایک بار آپ ہر بلیٹ کا اچنین سکارز ٹریٹمنٹ ضرور جو ہے وہ ٹرائے کریں بکیز یہ ایک بوٹل جو ہے یہ مجھے آپ کو within one بوٹل پتہ لگ جائے گا کہ ہاں you are actually using the right product یہ ایک ایسی product ہے سب سے زیادہ useful ہے چھائیاں پیگمنٹیشن ان سب کو لے کر آپ کے پاس کیا موجود ہے جھائیاں پیگمنٹیشن کے لیے میں پہلے بھی بہت بار یہاں پہ بتا چکی اور میں دوبارہ چیز بتاؤں گے بھی تو ہماری سیل بھی چل رہی ہے آزادی سیل چل رہی ہے چودہ کس آنے والی ہے ہر بلیٹ کا وائٹننگ بندل جو میں بہت بار دکھا چکی ہوں which is ویری 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 فیمس آپ کو چاہے اپنی سکن برائت کرنی ہے نیچرلی یہ نہیں کہ اپنے فارمیلا کریمز لگا لیں اور آپ کا بس وہ دو تین دن کا ماجک اور پھر ہم لوگ پریشانوں کے گھوم رہے ہوتے ہیں this is basically گلوٹا تھائیون نائچ کریم ساتھ میں اس کا سرم ہے اس میں وائٹ اپٹن پولیش ہوتا ہے ہمارا یہ ایک تین بیسک پروڈک کا بندل ہے جو آپ کے پیگمنٹیشن کے لیے جھائیوں کے لیے ٹاننگ ٹو ٹونی سکن اور ویڈن ون ون تاپکو ریزلٹ دیتا ہے پرمنٹ دیتا ہے یہ نہیں آپ نے جب یوز کیا آپ سے چھوڑ بھی دیں کوئی پرابلم نہیں تو یہ اس کے لیے یہ بہت فیمس ہے وائٹنگ کے لیے جھائیوں کے لیے پیگمنٹیشن کے لیے کچھ ہیر کے لیے آپ بتانا چاہیں گی اچھا ہیر کی جو جو سب سے فیمس پروڈک آج کل بہت زیادہ فیمس ہوئی بھی ہے اور ہر گھر کا مطلب پرابلم رہتا ہے گری ہیر وائٹ ہیر اب ہم سیلون جائیں وہاں پہ اتنا خرچہ کریں پھر ہمیں اگر اچانک سے کہیں جانا ہے تو ہوتا ہے وائٹ اور گری ہیر کا ایشو نہیں دا آج کل سب کو ہے تو ہر بلیڈ کے جو انسٹنٹ ہیر ڈائنگ شیمپو پلس کنڈیشنر ہے اس کا لائیف ڈیمو بھی ہم لوگ دے چکے آپ لوگ ہمارے پیچ پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے آپ نے شیمپو کی آپ کو کسی چیز کی ضرورتی ہے آپ کا شیمپو بھی ہو گیا اور آپ کا کلر بھی ہو گیا اور اس میں ابھی ہم دو نیو کلرز انٹرڈیوز کروا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس اس میں ڈاک براؤن اور بلیک آویلیبل ہیں اب جو کلرز آ رہے ہیں اس میں برگنڈی اور لائٹ براؤن ہیں اچھا جو کہ انشاءاللہ ویدن ون منث انٹرڈیوز ہو جائیں گے اور جسے ہیر فال کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ ہے آپ کے پاس اس کے لئے تو ہر بلیک کا بلڈاک روٹ ٹریٹمنٹ آئل وچھ اس ویری فیمس اور سب سے پہلے جو ہر بلیک کی پروڈک لانچ ہوئی تھی جس کے جسے ہر بلیک آج یہاں پر ہے وہ ہر بلیک کا ایفریکان بلڈاک روٹ ٹریٹمنٹ آئل ہے یہ کوئی آملہ ریٹھا سیکہ کا ہی والا آئل نہیں ہے کہ بس تھوڑا بہت آپ کو وہ دے دیا نہیں آپ کا گنشپن ہے آپ کا ہیئر فال ہے جتنے بھی اے ٹو زی والوں کے ایشوز ہیں ان سب کے لئے بیسٹ ہے بیلنس کے لئے بہت زبردست ہے جس کے لئے لوگ ٹرانس پلانٹ کروا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کا شیمپو کنڈیشنر ہمارا پروٹین ٹریٹمنٹ بھی ہے جو بیسیکلی جن کے بال ڈائمیج ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں آپ کے بال کلر سے کسی بھی چیز سے ان سب کے لئے بہت بیسٹ ہے اور میں بولوں گے کہ پیج پہ جا کے انسٹرگرام پہ جا کے ضروری ویوز چیک کریں آجے سوپ مجھے نظر آرہے رکھے ہوئے یہ کیا ہے یہ اچھا آپ سوچوں گے کہ یہ ویڈاوٹ پیکجنگ کیوں ہیں بیسیکلی یہ ہر بلیٹ کے جو ہے نا وہ میڈیکیٹڈ سوپ ہے ندا جو کہ ہم ایر ڈرائی اس میں رکھتے ہیں انوائرمنٹ میں اس کو ہم پیک کریں گے تو یہ جو نا ملٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ بیسیکلی آپ ان کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ these are بیسیکلی ہر بل سوپ جو کہ ڈیفرنٹ انگریڈینٹ سے بننے اس میں رائیس وائٹننگ سوپ آپ کو بتا ہے رائیس وائٹنگ کے لئے انٹی ایجن کے لئے کتنا زیادہ فیموس ہے پھر اس میں برائیڈل وائٹننگ آجاتا ہے اور اس کے دو سائیڈ ہیں یہ بیسیکلی سوپ اور کلنزنگ بار ہیں جو آپ فل باڈی پہ یوز کریں آپ فیس پہ یوز کریں اور اس میں ہر سکن ٹائپ کے لئے ڈیفرنٹ سوپ ریج ہے ان ڈیز ڈیز خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے پھر ٹائم سیونگ ہے اور اس بسیکلی ہائیڈرو سولیبل ویڈیز ایک تو خریم بیسٹ آپ کو میکروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بس لگایا اور آپ ایزیلی خود بھی اس کر سکنے ان دس فر فیس ان فل باڈی ہم اس کا تیکسچر ڈیمو ساری چیزیں دے چکے اور اس پہ فری ڈیلیوری بھی ہے اچھا جی فری ڈیلیوری بھی کربا سکتے ہیں اچھا اب جو 14 آگست کی سیل ہے اس کے بار میں کچھ آپ لوگوں بلکل 14 آگست کی سیل ہماری لائیو ہماری ویب سائٹ پہ اور وہاں پہ سپن بھیل میں آپ بہت سارے چیزیں وین کر سکتے ہیں گفٹ فری سیمپل ڈسکاؤن فری ڈیلیوری اور واتس اپ نمبر میں بتا دیتی ہوں 032 33 33 22 034 herb blade کو انسٹرگرام فیس بک پہ ضرور جوائن کریں وہاں پہ آپ لوگ کو ڈیٹیل ڈیمو ریویو ساری چیزیں ملیں گے اچھا اس کے بارے میں بھی آپ بتا یں کیونکہ ڈاک سرکل بھی بہت لوگوں کے اور چھوٹی ہے نا سکول کی اب تو ختم ہونے والی ہیں بچے ایک رات کو دیر تک جاگیں گے میں آپ کو چیز بتاؤ نیدا یہ وائٹمین کے بیسٹ ڈاک کا وہ بہت برا لگتا اس کو بسیکل آپ اپنے ڈاک سرکل کے لیے اپنی آئی پفینس کے لیے جو آپ کی اپر آئی لیڈ ڈاک ہو جاتی اس کے لیے بھی ڈاک سکتے ہیں بیسٹ فور ڈاک سرکل ڈاک آئی لیڈ اور آپ بچے بڑے دونوں پہ سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹی ایجنگ میں آپ کو بتاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رنکل فائن لائز ان ساری چیزوں کے لیے جس طرح ہم اپنی کیر کر رہے ہوتی ہماری مدر کی ضرورت ہوتی اور بہت سارے لوگ کی اگر ہم اپنے ٹوئنٹی میں ہیں تو ہم ہی شاید انٹی ایجنگ کی ضرورت نہیں ایسا بلکل بھی نہیں کیونکہ آپ نے آج خیال رکھ رکھنا ہے تو آگے آپ کی skin اچھی رہے گی آپ نے تب نہیں سوچنا ہے کہ جب آپ کی skin لوس ہو گئی آپ کی سکین کیر نہ کرنے کی وجہ سے اور آپ اپنی ایج سے بڑے لگ رہے ہو گئی آپ skin کو ریپیر بھی کرتی گلو لے برائی کرتی پلس آپ کی سکین کی ٹائٹنگ کا کام کرتا ہے بندل شو شفاق شفاق اور 14 august کی سیل کے بارے میں پھر سے سٹارٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ مہنگ پروڈکٹ ہی اچھے ہو کبھی آپ کو بہت ریزنیبل پرائز میں بہت اچھے پروڈکٹ سیل سیل جو لائی ویب سائٹ پر اس کے لاوہ ہماری آزادی ڈیل بھی آج لائی ہو جائیں گی وہ بھی آپ لوگ سلیک کر سکتے وات سب کر سکتے میں دوبارہ سے نمبر ریپیٹ کر دیتی ہوں 0323 33 22 034 Thank you so much So یہ تا ناظرین ہمارا پروگرام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل Good morning Pakistan and خدا فیس